اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہے ہیں جو ہم اپنے سبق آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدن علماء اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما پرندے کی فریاد نظم کے مشکی سوال کریں گے اور اس میں آواز الفاظ بنائیں گے اردو شاعری میں ہم آواز الفاظ کی تاریخ جو ہے وہ کافیہ سے بھی کی جاتی ہے اور شیر کے آخر میں آنے والے الفاظ ایک جیسی آواز نکالتے ہیں حالانکہ ان کا معنی فرق ہوتا ہے جیسے تاعت کے ہم آواز الفاظ میں کنات شجاعت عبادت سلامت آباد کے ہم آفاز الفاظ آئیں گے برباد سجاد فریاد آزاد اور یاد اب دیکھیں کہ سارے جو ہے الفاظ ان کے آخر میں ایک ہی جیسی آواز آتی ہے ہم اپنے رہائی غم زمانہ یاد اور رونا ہمارے پاس الفاظ ہیں ہم نے ان کے دو دو ہم آواز الفاظ بنانے ہیں ہم ان کا معنی بھی دیکھتے جائیں گے اور ان کے ہم آواز الفاظ بھی بنائیں گے رہائی کہتے ہیں آزادی کو جیسے پجرے کا دروازہ کھولا اور پرندے کو رہائی مل گئی دوہائی اگر کوئی کسی پر ظلم کرے تو وہ بندہ چیخ چیخ کر اپنے ظلم کا دوسروں کو بتاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں دوہائی دینا ہم پیسے کماتے ہیں اس کو کمائی کہتے ہیں تو پیارے بچوں اصل میں ہماری کہتا ہے میرا مال میرا مال اے انسان تیرا مال تو صرف وہ ہی ہے جو تُو نے کھا کر فنا کر دیا یا پہن کر دوسیدہ کر دیا یا صدقہ دے کر آگے بڑھا دیا تو ہم ہمارے پاس جتنا بھی مال ہے کام یا زیادہ تو ہمیں اس میں سے ایک حصہ صدقہ کرنا چاہیے کیونکہ اصل میں وہ ہی ہمارا بینک بیلنس ہے جو قیامت والے دن ہمارے کام آئے گا تو رہائی کے ہم آواز الفاظ دہائی اور کمائی غم غم کہتے ہیں جب ہماری کوئی چیز کھو جائے تو ہمارا دل اداس ہو جاتا ہے تو غم نہ کر اصل میں غم ایک تھوڑی سی دیر کے لیے ہمارے اوپر کیفیت آتی ہے پھر ہم بھول جاتے ہیں تو ہمیں غم نہیں کرنا چاہیے انہا لیلہ انہا لی راجعون پڑنا چاہیے بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اگر ہم یہ اپنے عقیدہ رکھیں کہ غم جو ہے دنیا میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے تو اگر ہماری چیز کوئی ہمارے سے دور ہو جاتی ہے بچھڑ جاتی ہے تو ہمیں دل کو غم نہیں لگانا چاہیے کیونکہ ایک دن ہم نے بھی یہ دنیا چھوڑ دینی ہے تو پھر ہمارے لیے آسامت اب دیکھیں کہ یہ جسامت میں دوسرے آدمی سے کم ہیں تو کم کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا کوئی جیسے نابتول کوئی مقدار تھوڑی مقدار کوئی جسامت میں کوئی طاقت میں دوسرے سے کم ہو خم خم کا مطلب ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ کمر میں خم ہے یہ سیدھی کمر ہے خمدار اس میں جو ہے وہ خم آیا ہوا ہے تو جب بندہ بڑا ہوتا ہے تو اس کی کمر خمدار ہو جاتی ہے غم کم اور خم آپ کو پتا ہے کہ ہم وقت جو ہے وہ زمانہ کہتے ہیں حال جس میں ہم موجود میں رہ رہے ہیں اور ہر گزرنے والا لمح ماضی بن جاتا ہے مستقبل جو ہے وہ حال میں تبدیل ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں خود زمانہ اور زمانے کو برا نہ کہو تو اصل میں زمانہ ہم چیزوں کو پیمانے سے نابتے ہیں اسی طرح ہمارے عمر جو ہے اس کو بھی ہم ماہ و سال سے مابتے ہیں لیکن ایک طرف سے ہماری عمر بڑھ رہی ہوتی ہے لیکن دنیا میں رہنے کا وقت جو ہوتا ہے وہ کم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کیا بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں گھر عطا کیے جس میں ہم اپنے خاندان کے ساتھ رہتے ہیں زمانہ پیمانہ اور گھرانہ یعنی الفاظ کا زمانہ اس کا ہم لفظ آواز ہم آواز الفاظ میں پیمانہ اور گھرانہ آئیں گے آپ کچھ اور بھی سوچیں یاد یاد ہمارے دماغ میں چیزوں کی ایک شبیح رہ جاتی ہے جو ہمارے ساتھ واقعات پیش آتے ہیں وہ ہمیں کبھی یاد آتے ہیں کبھی ہے خوشی کے واقعات بھی ہو سکتے ہیں غمی کے بھی لیکن بے شک دلوں کو اتمنان خدا کی یاد سے ملتا ہے تو خدا کی یاد کے بہت سارے طریقے ہیں نماز تو فرض ہے وہ تو ہمیں پڑھنی پڑھنی ہے آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں آپ دروشیف پڑھیں پہلا کلمہ پڑھیں اللہ کے نام پڑھیں تو ہمیں قرآن مجید کی سوتوں کو زبانی یاد کر کے دہرائیں تو کیونکہ دولت حاصل کرنے سے اور بہت سارے چیزیں مالوں مطاف کرنے سے دلوں کو سکون نہیں ملتا بلکہ خالی اللہ کی یاد سے سکون ملتا ہے شاد خوش رہنا تو جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دیا اگر ہم ان کا شکر ادا کریں تو ہم شاد رہ سکتے ہیں شاد گدہ جو ہے وہ اس کے اوپر ہم بوجھ لاتے ہیں تو یاد کے ہم آواز الفاظ میں آئے گا شاد اور رونا جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہمارے آنکھوں سے آنسوں نکلتے ہیں اور مو سے آواز نکلتی ہے اس کو رونا سونا جب ہم تھک جاتے ہیں تو ہم سو جاتے ہیں اور سونا جو ہے صرف ایک اللہ کی ذات ایسی ہے جس کو نہ انگاتی ہے نہ نیداتی ہے انسان تو کمزور بنایا گیا ہے وہ تھک کر سو جاتا ہے پھر سونا ایک قیمتی دھاتا ہے جس سے زیورات بنتے ہیں بونا جب ہم بیج بوتے ہیں تو اس میں سے پودا نکلتا ہے اور جس طرح کا بیج ہو ویسا ہی پودا نکلتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ ہم کانٹیں بوئیں تو اس میں پھول نکلیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تشویح دی ہے کہ یہ دنیا جو ہے ہم بوئیں گے وہ ہی آخرت میں کٹیں گے کیونکہ سورہ زلزال جو ہے اس میں قرآن مجید کی ایک صورت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جس نے ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا جب اس کے اس کو عمال دکھائے جائیں گے اور جس نے ذرا برابر بدی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا تو اصل میں ہمیں ہر وقت اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں یہ احساس رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں کو دیکھ رہے نہ دل میں کسی کا برا چاہیں اور نہ ہی کبھی کسی سے ویسے برائی کریں رونا سونا اور بونا تو یہ ہمارے الفاظ تھے اور ہم نے ان میں آگے ہم آواز الفاظ بنائے تو پیارے بچوں آپ نے اس سے سبق بھی سیکھا ہوگا اپنی زندگی کا مقصد بنائیں اردو پڑھیں ایک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو پتا چلے ہمارا رب کیسا ہے اس نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیج ہے اور ہمیں کس طرح سے دنیا میں رہنا ہے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں